اب میں گدارش کروں گا بیہار سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خطیب اور شاعر جناب علی عباس شپروی صاحب سے گدارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اب جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہا ہے بس ٹھیک ہے جناب علی عباس شپروی صاحب جو بیہار سے آئیں شپرا زلہ سیوان سے ان سے گدارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر حسین و فارفو حضر داران امام و بزرگان ملت و برادرین عزیز و محترم لائق سامنین کرام جناب ابباس کے ماتمدار ردائے زہرہ کے غمخار اور حسین مزدوم کربوبلا کے سوگوار ماشاءاللہ سے لکھنو میں اتنا بڑا جلسہ مولانا مرزا یاسوب ابباس صاحب نے جمع کیا یہ پوشٹر اشتہار بتا رہے ہیں مگر دل یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم انہوں نے جمع نہیں کیا ہے بلکہ شہزادی نے اپنی مظلومیت میں جس کا جس کا نام لکھا تھا وہ وہ اپنے گھروں سے یہاں آئے ہیں کیونکہ آج آپ کسی بہت بڑے امیر کا غم منانے کے لئے نہیں آئے ہیں میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں پڑھے لکھے چہرے اور وہ امیر چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے پیر کبھی کبھی کالین سے نیچے نہیں اترے آج وہ زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں اور زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں فقر کی بات ہے کہ میرے پیچھے علماء ہیں اور ادھر علماء بیٹھے ہوئے ان کے سامنے بولنے کی جسارت کر رہا ہوں خدا کے قسم آپ صرف اس لئے آئے ہیں کیونکہ بی بی کے غم میں آپ دکھا سکیں کہ بی بی تمہاری قبر صرف نہیں ٹوٹی ہے بلکہ ہمارے ارمان بھی ٹوٹ گئے ہیں تمہارے ساتھ دنیا والوں ہمیں کیوں مار رہے ہو ہم نے کیا بگاڑا ہے کسی کا کیوں ہمارے فاطمہ زہرہ کے قبروں کو توڑ رہے ہو ہم نے کیا بگاڑا ہے کسی کا ابھی میں نے کہا کہ صرف اور صرف یہ سعودی حکومت اس لئے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو تعمیر نہیں ہونے دے رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ قوم وہ ہے جس کے پاس غدیر کا بھی دامن ہے اور کربلا کا بھی کلیجا ہے ذرا سا مجمع مجھ سے جڑے گا تاکہ تمہاری آواز سعودی تک جائے اور پتا چلے کے لئے بات شپروی اکیلے نہیں بول رہا ہے بلکہ لکھنو کا ایک ایک زرہ بول رہا ہے لکھنو کی ایک ایک زبان بول رہی ہے خانہ ایک کعبہ کے نام پہ چندہ اصول اصول کے اپنے بچوں کو اس اصولے ہوئے پیسے سے شراب خرید کر اور شلاپ پلا پلا کر سلمان بن عزیز بنانے والے نہیں جان سکتے کہ یہ کون لوگ ہیں دنیا والوں تم نہیں جان سکتے کہ ہم ہیں کیا ہمیں مار کیوں رہے ہو ہم نے کیا بگاڑا ہے کسی کا یہ دنیا جان رہی ہے کہ دوبارہ اگر فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے روزے کی تعمیر ہوئی تو جس طریقے سے غدیر پہنچ گیا اسی طریقے سے مزار پہنچ جائیں گے اور جیسے ہی بنے گا روزہ ہم پہنچیں گے وہاں انشاءاللہ آج نہیں تو کل ذرا سب بولتے رہو آج نہیں کل ضرور بنے گا فاطمہ زہرہ کا روزہ اور انشاءاللہ ہم جائیں گے اور ماتم بھی کریں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے آج جناب زینب کے روزے پہ ماتم کر رہے ہیں جس طریقے سے جناب سکینہ کے روزے پہ ماتم کر رہے ہیں جب ہم جائیں گے اور ماتم کریں گے تو دنیا ہم سے ضرور پوچھے گی تم رو کیوں رہے ہو تم ماتم کیوں کر رہے ہو تم گریہ کیوں کر رہے ہو تم سینے پہ ہاتھ کیوں مار رہے ہو تو پھر یہ جہاں سوال اٹھے گا وہیں جواب بھی بنے گا کہ دنیا والوں گھبراؤں نہیں شرماؤں نہیں ڈراؤں نہیں سروں کو جھکاؤں نہیں بلکہ دنیا کو بتاؤ کہ جب ہم روئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ ہم صرف محمدِ عربی کو نہیں مانتے محمد کی آل کو بھی مانتے ہیں محمد کے بالہی کو نہیں مانتے کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جب پہنچیں گے انشاءاللہ تو فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے روزے پہ ماتم بھی کریں گے مجھے کسی شاعر کے شیر یاد آئے اور یہی سے اپنی جگہ چھوڑنا ہوں کہ اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر جو مر گیا حسین پہ گریا کیے بغیر کہہ دو یزید والوں سے مر نہ سکیں گے ہم تعمیر شہزادی کا روزہ کیے بغیر ایک بار بول دو آل سعود آل سعود آل یہود یہ پورا مجمع بولے نا تمہاری آواز تو جانی چاہیے سعودی تک آل سعود آل یہود دنیا والوں ماروں نہیں آنے والا ہے فاطمہ کے گھرانے کا آخری چاند اور جب نمودار ہوگا تو یہ جتنے بنے ہوئے امیر زادے ہیں نا یہ وہی لوگ ہیں جن کے باپ کے نام لکیڈرہ سے نکالے جاتے ہیں میں لکھنوں میں کچھ کہہ رہا ہوں کیونکہ یاسوب ابباد صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی دل میں آگ لگی ہوئی ہے خدا کی قسم آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں بھی آگ لگی ہوئی ہے اگر ہمیں کچھ کہا جا رہا ہے اور ہم خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بول نہیں سکتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اگر ہمیں مار اس لئے رہے ہو کہ ہم کربلا میں تھے تو یاد رکھنا کربلا میں ہم تھے تو خیبر میں بھی ہم ہی تھے اگر ہم سر کٹانا جانتے ہیں تو ہم گلا اتارنا بھی جانتے ہیں اگر ہمیں مختار نہ بننے دو ہم سلمان ہیں تو سلمان بنے رہنے دو اگر آج تم مار اس لئے رہے ہو کہ ہمیں روکو نہیں کہ تمہارے آنسو بہ رہیں یہ روہ کیوں نہیں ہے ارے ابو جہل کی جاہیل اولادوں جس دن ہمارے آسو رکے اس دن تبھارے آسو بہنے لگیں گے ہمیں روکو نہیں ہمیں ٹوکو نہیں فاطمہ زہرہ کا روزہ دوبارہ بننا چاہیے ہم سب ساتھ ہیں آل سعود آل یہود پائندہ بات زندہ بات